موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیط فرحاد بی بین کی نیوز بریڈن کی شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنز سے عدل آباد میں کیسی آر کا جلس عام سے قطاب کہا اللہ کا کرم ہوا جو تلنگانہ حاصل ہوا اور جب تک کیسی آر زندہ ہے تب تک کلنگانہ سیکولر ہی رہے گا کیسی آر نے کانگریس اور بی جے پی کو بتایا ایک ہی سکے کے دوروں جیت کے یقین کے ساتھ کہا انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ بی آر سرکار بننے جا رہی ہے کیٹی آر نے بقرباد میں کیا روڈ شو کانگریس کو مسلم مقالف قرار دیتے ہوئے کہا مسلمانوں کو کانگریس نے سمجھا ووٹنگ ماشین راہل گاندی اور موڈی دونوں کو کیسی آر کا عروج پسند نہیں بی جو پی لیڈر راجہ سنگھ کا دھمکی بھرہ ویڈیو ہوا وائرل اپنے مقالفین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا جب اپنوں کو نہیں چھوڑتا تو دشمنوں کو کیسے چھوڑوں گا ترسانی سرنواز یادو کا سنت نگر کے مختلف علاقوں کا پیتا دورہ ٹی سرنواز نے کہا گودستہ پتاز برزو میں جو ترقی نہیں ہوئی وہ تلنگارہ میں ساڑھے نو سال میں ہوئی ہے اور جبلی ہلز میں پارٹی امیدوار راشد فراز الدین کے حق میں یا صد الدین ہوئی سی کی انتقاب مہم ایرہ گڑھا ڈیویزر میں گھر گھر جا کر عوام سے کی ملاقات مدلس کو جتوانے کی پورزور اپیل کی یہ تیر لائنس بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانے عادل آباد میں آر سی ایم کیسی آر نے بیارس امیدوار جو گرمنا کی حق میں انتقاب مہم چلائی اور جل سے عام سے کتاب کیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کا کرم ہوا جو تلنگانہ حاصل ہوا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب تک کیسی آر زندہ ہے تب تک تلنگانہ سیکلر ہی رہے گا حادل آباد اسمبلی الکے کے جتنے بھی ہمارے مسلمان مزرگ ہیں اور بھائی بھائین ہیں آپ تمام لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے عدبان گجارش کرتا ہوں کہ بیارس پارٹی کو جدائیے بیارس پارٹی کا داؤن کیجئے یہ بات میں آپ کو یاد کرنا چاہ رہا ہوں جب ہم لوگ دلنگانے کے لیے لڑ رہے تھے جتو جیت کر رہے تھے کئیوں بار میں آدل آباد میں آیا یہاں میرا تقریر بھی ہوا آدل آباد سیلے میں کئیوں جگہ اور شہر آدل آباد میں بھی ہوا کسٹینگ میں ہی کہہ رہا تھا ہمارے جنگ میں ہمارے لڑائی میں نیت ہے انساب ہے اسی لئے اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے اور اللہ کا کرم ہوا تلنگانہ حاصل ہوا اور مجیستہ دس سالوں میں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ تلنگانہ ایک سیکلر ریاست ہے اور سیکلر ریاست ہی رہے گا جب تک بیسی آر جنہا ہے جب تک کے لیے جب تک مجیستہ دنگانہ ریاست سیکلر ریاست ہی بنے رہے گا اور ان طاقتوں سے ہم لڑتے رہیں گے اس جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی آر نے کانگریس اور بی جے پی پی پیر تنخیط کی انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ بھی آرس سرکار بنے جا رہی ہے انہوں نے آخر بھی شیر بھی پڑھا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ قدا ہوتا ہے کانگریس کے زمانے میں مائنہ نے اس کو ووٹ بیکٹ بنا کے استعمال کیا لیکن نقلیتی بہبودی کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا کرتے تو یہ حالت نہیں رہتا 75 سال انہی کا حکومت چلا پھر کیا ہوا ہم سے پہلے بیاری سرکار بننے سے پہلے لگاتار دس سال کانگریس حکومت چلا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کے دس سال کے حکومت میں اچھا لیے جی بہبودی کے لیے مائنہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کرس کیا صرف 2,000 کروڑ روپیہ جسی جگہ میں دس سالوں میں بیاریس نے کرس کیا 12,000 کروڑ روپیہ آپ لوگ جانتے ہیں مائنہ کی بچے اور خوادر کے لیے ہم کس پرکار کے ریشترچیل سکول پھولے ہیں اور بچوں کو کلپا کو کتنا بہتری تعلیم ملنا ہے آگے جا کے ان کے زندگی بنے گا ان کا ترقی ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں ہر عید کو ہم سرکار کے طرف سے مناتے ہیں عید کے دوہا بھی آموں کو بیجتے ہیں اور آپ جانو بدکمہ پڑھ رہا ہو دیوالی ہو بکرید ہو ہم کشیاں مل کر مانتے ہیں ایک ایسے گھنگا جمنا دائجیب والا نیاست ہے ہمارا ترہنگانا ہندوستان کے لئے مثال ہے ایک گھل دستہ ہے اور اس کو بالکل ایسے ہی خائم رکھیں گے میں یہ ایک بات آپ کے علمے میں ڈالنا چاہتا ہوں ایسے ہیں کانگریس بیجے پی دونوں ایک ہی سکھے کے دو طرف ہے ایک طرف کانگریس ہے دوسرے طرف نیجے پی ہے بیجے پی دس سال ہو گئے سرکار بن کے ہم نیا ریاست بنے 157 میڈیکل کالیج نیا کھولے مرکجی کے سرکار میں نے پردان بندے کو وزیر آزم کو 100 چٹی لکھا مائیں بکی مددی کے آئیشت میں ایک بھی مڈیکل کالیج ہم کو نہیں دی ایک بھی کہ ہم ہندوستان میں نہیں ہیں ہم ریاست نہیں ہیں یہ کیا بات ہے اور نوودے اسکول سے کانون ہے پارلمنٹ میں ایکٹ پاس ہوگے ہیں جتنے جلے جو ریاست میں ہیں اتنے نوودے اسکول بولنا چاہیے کانون کو بھی نظر اتباس کر کے یہ نردنے موڈی سرکار ہمارے ساتھ کلوارا کر رہا ہے ہم کو دھوکہ دے رہا ہے کتنے بار میں چھتے لکھا نہیں دیا تو ایسے بی جے پی کو ہم ایک ووڈ بھی نہیں دینا چاہیے ایک ووڈ بھی کیوں دینا چاہیے کس لئے دینا چاہیے بھائیوں بھائیوں میں ایک بات بہتا ہوں کون کتنا کوشش کرے مجھے پورا امید ہے آپ لوگوں کا دعایے میں ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہم نیک سے کام کر رہے ہیں ایمانداری کام کر رہے ہیں بھنا کسی مذہب و ملت کے ہم سبیل کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس لئے ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں آپ دعایت کیجئے اب کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ ضرور بیار سرکار بننے جا رہا ہے یہ کوئی شک نہیں مطلعہ برا چاہا تو کیا ہوتا مجھے ہوتا جو مندور ہے کھڑا ہوتا اس لئے کہتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں ریاستی وزیر کے ٹی آر نے وقرباد میں منقضہ ایک روڈ شور سے قداب کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر نے کبھی مذہب کے نام پر سیاست نہیں کی ترنگانہ میں ساڑھے نو سال میں ایک بھی دنگا فساد نہیں ہوا ساتھ ہی انہوں نے کانگریز کو مسلم مقارف قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریز نے مسلمانوں کو صرف ووٹنگ مشین سمجھا ہے مسلمانوں کی ترقی کے لئے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ترنگانہ کے ایک لوٹی آواز کیسی آر ہے ان کا اُبھرنار راہل گاندی اور نریندر موڈی دونوں کو بھی پسند نہیں ہے سدارت میں مائنورٹی ویل فیر کے لئے ہم نے خرچا کیا بارہ ہزار کروڑ میں آپ سے کہتا ہوں بارہ ہزار کروڑ دینے والے کیسی آر آپ کے دوست ہیں کہ کانگریز دس سال میں نو سو کروڑ خرچ کرنے والی کانگریز آپ کی دوست ہیں آپ سوچئے دوسری بات میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیسی آر نے کبھی مذہب کے نام پر سیاست نہیں کیا کیسی آر صاحب نے گریب کو گریب کی طرح دیکھا ہے انسان کو انسان کی طرح دیکھا ہے اس لئے اگر آج گریب ہندو کو بدکمہ کے دوران ایک تحفہ دیا جاتا ہے تو گریب مسلمان کو رمضان کے دوران تحفہ دیا جاتا ہے ویسے ہی آج گریب عیسائی کو کرسماس کے ٹائم پر تحفہ دیا جاتا ہے میں آپ تمام بھائیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں بچھلے ساڑے نو سالوں میں پورے دلنگانہ ریاست میں ایک بھی دنگا اور فساد نہیں پھر سے کانگریس اگر آئی تو آپ کو معلوم ہے کیا 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 انہوں نے ہیدر آباد میں شہر ہے ہیدر آباد میں چار سو لوگوں کی جان لینے والی پارٹی ہے کانگریس اپنے گدی کے لیے اپنے چیف منسٹر پوچ کے لیے امن پسند تلنگانہ جہاں ہمارے بھائی جہاں ہمارے مسلمان بھائی ہندو بھائی عیسائی بھائی سکھ بھائی ہر کوئی ملکے رہتا ہے جو ایک گنگا جمنا تیزیب یہاں پہ کھائیم ہے میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے گجارش کرتا ہوں دیکھئے ہماری دیکھئے ہماری پرفارمنس ٹریک ریکارڈ فکرے ساڑھے نو سال KCR صاحب نے آپ کو پوری طرح سے مطمئن کرنے کی ہمارے بچوں کی ہمت بڑھانے کے لیے ہمارے بچے دنیا سے لڑنے کے قابل بننے کے لیے آج ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کوئی بچہ باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اس کو 20 لاکھ روپیا سکولرشپ دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ایک ریاست میں وہ ہے تلنگانہ مجھے بتا جہے راہول گاندھی آپ کے کانگریس کے حکومت میں تبیہ اسے سوچ آپ کی تھی ہمیشہ آپ نے مینورٹیس کو مسلمانوں کو ایک ووٹ مشین کی طرح دیکھا ووٹ ڈالنے والی مشین کی طرح دیکھا ان کی ترقی کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا ہم نے بس تلنگانہ الیکشن کی درمیان بیجو پی لیڈر راجہ سنگھ کی جانب سے پھر ایک مرتبہ ہیٹی سپیش دی گئی ہے اس مرتبہ بیجو پی لیڈر نے ایک جلسیان سے قطاب کرتے ہوئے کھولے عام ان کے مقارفین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑیں گے نہیں کس اوٹل میں بیٹھ رہا ہے الیکشن کے بعد اولٹا لٹکا دوں گا بڑی بات میں بڑھ رہا ہوں یہ چناؤں میری زندگی اور موت کا چناؤں ہے اور میں مرنے سے نہیں ڈرھتا اور نہ ہی کسی کو مارنے سے میں ڈرھتا ہوں سمجھ کر کوئی بھی بھائی گدھاری کرنا کیونکہ میرے دشمن ہی بہت بہنگی پڑے گی جب میں دشمن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں تو میں اپنے لوگ مجھ چھوڑ سکتا ہوں اس لئے ہاں سنت نگر کے امیل امیدوار اور ریاستی وزیر تلسانی سنباز یاد ہوں نے جمعیرات کے روز انتقابی مہین کے تحت مونڈا بلدی ٹیویزن کے علاقے بانڈی میٹ جین بھون سجن لال اسٹریٹ و دیگر علاقوں کا پیدا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے بانڈی میٹ اور ادین نگر میں بی آر ایس پارٹی دفاتر کا افتتاح بھی انجام دیا مہین کے دوران مقامی عوام نے ان کا والہ حانہ استقبال کیا اس موقع پر تلسانی سنباز نے اپنے قطاب میں کہا کہ ریاست تلنگانہ کی قیام کے بعد ہی ریاست اور حلق سنت نگر میں کئی ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کا نفاظ عمر میں آیا انہوں نے کہا کہ جو ترقی گزیستہ پچاس برسوں میں نہیں ہوئی وہ ساڑھے نو سالوں میں ہوئی ہے انہوں نے اس موقع پر عوام سے اپیل کی کہ وہ کار کے نشان کو اپنا ووٹ دے بلٹن میں قبروں کا سلسلہ لگاتاریوں ہی جاری رہے گا فلاحل رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں موسیقی دائم قبر ہے صدر کلہند مجلس اتحاد المسلمین آج جبلی ہز میں پارٹی امیدوار راشد فراز الدین کے حق میں انتقاوی مہم چلائے انہوں نے رگڈہ ڈیویزن میں گھر گھر جا کر عوام سے ملقات کی اور تیس نومبر گونے والے الیکشن میں مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اس موقع پر ان کے ہمراہ جبلی ہز الیکشن انچارج انور سعداد سابق کارپوریٹر نرسنگ راؤ سابق کو آپشن ممبر جانی میان قریشی و مقامی پارٹی قیدین و کارکنان موجود ہے خون نیچے کرو تبریز آشا دوام اہلیان محلہ سے گزارش کرنے آوں تیس نومبر کو منلس کو اٹھے کر کامیاب کریے مطن کا نشان ہے ہمارے منلس کے امیدوار فراز صاحب ہیں جبلی ہلس میں آپ ایک نئے ملے کو منتخب کریے منلس کو کامیاب کریے تاکہ آپ کے مسائل اور تکلیف کو دور کیا جا سکے میری اپیل ہے ہماری عزت دار ما اور بہنوں سے مدلس کو دیتے ہمارے منتخب کرنے کے لئے ختم کو دیتے سلام آلیان مطن کا نشان ہے جبلی ہلس سے آپ آپ کے بار منلس کے ملے کو کامیاب کریے آپ کے مسائل اور تکالیف ضرور کرنے کے لئے اپنی سیاسی آواز کو مضبوط کریے ایک مکہ کنکر ہے اس کو مضبوط کریے سلام آلیان دیکھیں دیکھیں منلس کو منلس کو دیکھیں کامیاب کریے مطن کا نشان ہے دیتے دومبر کو منلس کو اٹھ دے کر کامیاب کریے فراد صاحب ہمارے امیدوار ہیں جبلی ہلس میں آپ کے بہت مسائل ہیں اس لئے اب کی بار آپ ایک نئے ملے کو منتخب کریے اور منلس کا ساتھ دے کر نہ صرف اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کریے بلکہ یہاں جبلی ہلس میں ترخیاتی کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے منلس کا ساتھ دے کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائی ہے جبلی ہلس امی ایم کے امیدوار راشد فراز الدین نے بی بی آن چینل سے تفسیری بات چیت کرتے ہوئے اپنے سیاسی کریئر کے بارے میں بات کی ساتھ ہی انہوں نے جبلی ہلس سیٹ سے جیت کا یقین بھی ظاہر کیا تلنگانہ میں اس بار امی ایم نے بھی نو امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے جبلی ہلس اور راجندر نگر سے بھی کنٹسٹ کرنے کا اعلان کیا اس بار جبلی ہلس سے شیک پیٹ کے موجودہ کورپوریٹر محمد راشد فراز الدین کو امی ایم کی جانب سے میدان میں اتارا گیا ہے ابھی فلوخت ہم راشد فراز الدین صاحب کے گھر پر ہیں راشد فراز صاحب سے جانیں گے کہ ان کے الیکشن کے کیا پلان سے آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ راشد فراز صاحب سب سے پہلے میرا میں آپ سے کچھ سوال کروں آپ سے مختصر سی دفت ہوئی آپ کا پولٹیکل سفر کیسے شروع ہوا میں دیکھئے ایک مجلس اتحاد المسلمین کا ابتدائی صدر بنا جی اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے صدر محترم کی ادایت پر میں نے بامبے بیک اللہ میں کام کیا جو پرس ٹائم مارس پتان صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین کو بیک اللہ کی جیت حاصل ہوئی تھی اس کے بعد میں تمین لادو بھی گیا اور بہت سے جگہ پہ میں نے جا کے الیکشن میں کام کیا ہے پھر دوہزار سولہ میں صدر محترم بارس چیزو دنویسی صاحب اور حبیبی مللہ جناب اکبر دنویسی صاحب نے مجھے شیخ پیٹ وارٹ سے ٹکیٹ دیا تھا کارپیشن الیکشن کا جو شیخ پیٹ وارٹ سے الحمدللہ فاس ٹائم میں نے چھس سو پچاس اوٹ سے کامیابی حاصل کی اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا الیکشن ہوا الحمدللہ جب ساڑھے چار ہزار کی میجارٹی سے مجلس اتحاد المسلمین یہاں سے کامیاب ہی اور عوام کے دعاوں سے صدر محترم کے حکم سے الحمدللہ میں نے تھارٹ ٹائم سٹانڈنگ کمیٹی ممبر ہوں تو ابھی صدر محترم اور حبیبی مللہ جناب اکبر دنویسی صاحب نے سوچ سمجھ کر الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد میری شیخ پیٹ کی جبلیلز کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی دعاوں کے وجہ سے الحمدللہ صدر صاحب نے مجھے جبلیلز کا امیدوار بنا کر عوام کے ترگیان میں بھیجا ہے آپ سیاست میں آنے سے پہلے آپ کی مصروفیات کیا تھی میں ہمارے گھر کا عمرہ ٹرائیل ہے اور کنسرکشن کا بزنیس ہے اس میں ہم لوگ بزی رہتے تھے اس کے بعد میں سیاست میں آج سے نہیں ہوں الحمدللہ ہم پولیٹیکل بیگرانڈ سے تعلق رکھتے ہیں میرے ماما سرپوئنٹ سے میرے بڑے بھائی پولیٹیکل میں ہیں ایک شروع سے ایک جنونی تھا سیاست کا کہ عوام کو خدمت کریں گے عوام کی جو بھی طریقے سے ہو سکتا عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے حلق اسمبلی کاروان سے مدلس اتحاد المسلمین کے امیل امیدوار کوسر مہیددین نے آج جمعیرات کے روز انتقاب مہین کے تحت حلق اسمبلی کاروان کے مختلف علاقوں کا پیتل دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے گولکنڈا فتح دروازہ کمارواری دھانکوٹا سالنگر کانچہ شیو مندیر محمدیہ مسجید پوسٹ آفیس گولکنڈا اور اس کے آس پاس کی علاقوں کا گھر گھر پیتل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقعات کی داد موجود تھے حلق اسمبلی یا خودپورا سے مدلس کے امیدوار جعفر حسین میراج نے آج دبیر پورا ڈیویزر میں اپنی انتقاب مہین کے تحت پیدل دورہ کیا ان کا پیدل دورہ جب بار ہوتل وزیر النیسہ مسجد سے شروع ہوا اس کے بعد انہوں نے آفرین پیلیس کالی مسجد عرب گلی پتھر کا مکان قاسم بولی روشن دل کمیونٹی حال تک پیدل دورہ کیا اور فیض کمان کے اطراف علاقوں میں ان کے پیدل دورے کے اختتام ہوا اس موقع پر ان کے حمراہ مقامی کارپولیٹرز مجلس پارٹی کے سینئر لیڈران وہ کارکن موجود تھے اس پیدل دورے کے دوران جعفر حسین میراج کی عوام نے جگہ جگہ گل پوشی کی اور ان کی جیت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا حلق اسمبلی کاروان کے بی آر ایس پارٹی امیدوار مطرہ کرشنہ نے جمعیرات کے روز کاروان بنجی وارہ و دیگر علاقوں کا انتقاب مہین کے تحت پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے عوام سے 30 نومبر کے روز اپنا قیمتی ووٹ دے کر انہیں کامیاب کرنے کی اپیل کی اس دورے میں مطرہ کرشنہ کے ہمرا بی آر ایس پارٹی کے قائدین و کارکون اور عوام کی قصیرت اداد موجود تھی اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر عدل آباد میں کیسی آر کا جلس عام سے قدام کہا اللہ کا کرم ہوا جو تلنگانہ حاصل ہوا اور جب تک کیسی آر زندہ ہے تب تک تلنگانہ سیکولر ہی رہے گا کیسی آر نے کانگریس اور بی جے پی کو بتایا ایک ہی سکھے کے دوروں جیت کے یقین کے ساتھ کہا انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ بی آر سرکار بننے جا رہی ہے کیٹی آر نے بقرباد میں ایک ہی آر روڈ شو کانگریس کو مسلم مقالف قرار دیتے ہوئے کہا مسلمانوں کو کانگریس نے سمجھا ووٹنگ واشن راہل گاندی اور موڈی دونوں کو کیسی آر کا اوروڈ پسند نہیں بی جو پی لیڈر راجہ سنگھ کا دھمکی بھرا ویڈیو ہوا وائرل اپنے مقالفین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا جب اپنوں کو نہیں چھوڑتا تو دشمنوں کو کیسے چھوڑوں گا ترسانی سرنواز یادوں کا سنت نگر کے مختلف علاقوں کا پیتا دورہ ٹی سرنواز نے کہا گودستہ پتاز برزو میں جو ترقی نہیں ہوئی وہ تلنگارہ میں ساڑھے نو سال میں ہوئی ہے اور جبلی ہلز میں پارٹی امیدوار راشد فراز الدین کے حق میں آسود الدین ہویسی کی انتقاب مہم ایرہ گھڑا ڈیویزر میں گھر گھر جا کر عوام سے کی ملاقات مجلس کو جتوانے کی پورزور اپیل کی بی بی این کی نیوز بلیٹن میں فیلحال اتنا ہے دلچس پروگرامز اور دیگر تاتہ ترین اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ہیں بی بی این چینل اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بزرور کریں